اس غلط عقیدے کو کبھی چھوڑنے کے لئے تیار نہیں ہوتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا اَرَّجُلُ عَلَىٰ دِينِ خَلِيلِهِ آدمی اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے کیا مطلب جیسا اس کا دوست ہوتا ہے ویسی ہی اس کا دین بھی ہوتا ہے فَلْيَنْدُرْمَيُّ خَالِلِ تو ایک بندہ دیکھیں کہ اس کا دوست کیسا ہے قیامت کے دن یہ دوستی ایک ہی شرط پر کام آ سکتی ہے جب اس کے دوست اچھے ہوں گے تو قیامت کے دن فائدے مند ہوں گے دوست اگر برے نکل گئے قیامت کے دن اس کے لئے نقصان ثابت ہوگا تو تیسرا اور چوتھا سبب میں نے ذکر کیا آپ کے سامنے کہ تیسرا سبب دنیا کی لذت میں پڑھ کر کے ایک آدمی آخرت کو بھلاتے ہوئے گناہ کے اندر پڑ جاتا ہے اور برے سنگت کی بنا پر برے لوگوں کے ملنے کے بنا پر اس کے اچھی خاصی زندگی گناہوں میں چلی جاتی ہے